اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید المصطفى وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه کما یحب ربنا ویرضا جل جلاله اما نواله رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد رمضان مبارک سال کے بارہ مہینوں میں اپنی خاص خصوصیت کے اعتبار سے بلکل منفرد ہے اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے مہینوں کو نصیب نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو منتخب کیا سب سے پہلے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اسی رمضان میں اسی رمضان کی ایک رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے پورا قرآن آسمان دنیا پر اللہ نے لوح محفوظ سے نازل فرمایا اور فرمایا انہا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا رمضان کی ایک رات میں اتارا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن پھر اس کے بعد تئیس سال میں رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن آیتا آیتا اس پورے قرآن کو اللہ نے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا جبریل امین کے واسطے سے اس کا بہت تذکرہ قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہے میں ارض یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کی خصوصیت آپ غور کریں بہت ساری باتیں اس مہینے میں ایسی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں مثلا تراوی دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں اور جو کام اس مبارک مہینے میں ہو جائے سمجھنا چاہیے کہ وہ کام اللہ کا پسندیدہ ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس مہینے میں تو یہ بھی بڑے فضل کی بات ہے بڑی اللہ کی طرف سے بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سے ملاقات ہوئی اگر اس مبارک مہینے میں کسی کی ولادت ہو تو یہ اس کے لئے شرف کی بات ہے کہ رمضان میں پیدائش ہوئی کوئی رمضان المبارک ایک عجیب و غریب اہمیت والا مہینہ ہے جو خاص خاص باتیں اس مہینے میں پیش آئی ہیں ان میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ پیش آیا ہے بدر کے موقع پر یعنی جنگ بدر اسی مبارک مہینے کی سترہ تاریخ ہوئی میں اس وقت جنگ بدر کی جزیات نہیں ارض کرنا چاہتا ہوں مجھے صرف ارض یہ کرنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ بدر کو مل گیا بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں ہو گئی یہ جنگ بدر کے لئے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جن جنگوں میں شریک ہوئے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر کے گئے ہیں جیات کرنے کے لئے وہ تمام جنگیں حضور کے بعد آپ کی وفات کے بعد چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور کیوں نہ ہو جو لڑائیاں اس زمانے میں ہوئیں حضور کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا مثلا قتال مرتدین ہوا حضور کے بعد لیکن کوئی کہہ دے کہ قتال مرتدین کی جو لڑائی تھی وہ جنگ بدر سے افضل ہے مسلمان اس کو رد کرے گا اسلام اس کو مانے گا نہیں کسی بھی طرح حضور کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں حضور کے زمانے کے واقعات سے ان کا معاظنہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جنگ بدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزرہ پس منظر پہ غور کیجئے ایک طرف مکہ کی سختیاں پریشانیاں مسئیبتیں آپ نے کسی کا باغ نہیں لوٹا ہے آپ نے کسی کو گالی نہیں دی آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو گے تو نجات ملے گی لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو نجات ملے گی تمام بتوں کو ماننے سے کام نہیں چلے گا ایک اللہ کو ماننے سے کام چلے گا ایک اللہ کی عبادت سے کام چلے گا تیرہ سال تک اسی ماحول میں آپ گزرے یا نہیں گزرے تیرہ سال تک مکی زندگی میں مسئیبت پر مسئیبت شدائط پر شدائط آلام پر آلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے اکرام دو چار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا کہ اے پیغمبر اب مکہ میں آپ نہیں رہیں گے آپ بتائیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں حضرت نے مدینہ کو پسند کیا مدینہ منورہ آپ روانہ ہوئے اور کس طرح اعلان کے ساتھ نہیں بلکہ بلکہ چھپا کر کے بس صرف ایک ہی رازدار ہیں اس سفر کے ان کا نام ہے صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق اکیلے رازدار ہے ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ابو بکر تم بھی چلنا میرے ساتھ اللہ کے حکم کا مجھے انتظار ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حجرت سے روکا اور اپنے ساتھ کے لئے ان کو منتظر بنایا چنانچہ جب حجرت کا بلکل حکم ہو گیا تو حضور مدینہ کی طرف نہیں گئے حضور صدیق اکبر کے گھر کی طرف نہیں کہ ابو بکر کو ساتھ میں لیں گے اور اس کو مخالفین نے بھی مانا ہے بسوے سرائے ابو بکر رفت کہ ابو بکر کے گھر گئے مصفلہ کی طرف گئے جو مدینہ کا راستہ نہیں تھا بہرحال حضرت صدیق اکبر کو لے کر آپ نے حجرت فرمائی آپ مدینہ طیبہ پہنچے بڑا پرتپاک آپ کا استقبال ہوا اور مدینہ والے اس وقت دیوانے نظر آ رہے ہیں وہ دتوں سے انتظار میں تھے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ سے عرض کیا حضرت نے فرما ہے نہیں بھئی میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی میں رکوں گا تو لوگ کان میں جا جا کے کہہ رہے ہیں اونٹنی یہی بیٹھ جا یہی بیٹھ جا میرے گھر پہ بیٹھ جا لیکن وہ کہیں نہیں بیٹھی کیوں قصام اعزل نے یہ نعمت تو حضرت ابو عیوب انساری کے نصیب میں لکھی لی حضرت تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا حضرت ابو عیوب انساری کے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سن دو ہجری میں ایک بہت بڑا مارکہ مدینہ سے لگ بھگ سو میل کے فاصلے پر پیش آنے والا ہے حضرت نے اعلان کیا صحابہ اکرام تیار تم چلو گئے کہاں ہاں حضور ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ آپ حکم دیجئے ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا تاپنے نبی سے فَذْحَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم ان میں سے ہیں ہم نے غیرتدار ماںوں کا دودھ پیا لہذا آپ ہم کو حکم دیجئے حضرت نے حکم دیا اور وہ تین سو تیرہ یا تین سو چودہ کی ایک جماعت اللہ اکبر کیسی جماعت ہے لڑنے کے لیے تلوارے نہیں سواری کے لیے گھوڑے اور اوٹ نہیں نیزے نہیں بکتر نہیں بھالے نہیں زرہ نہیں خود نہیں کوئی چیز تو نہیں ہے حضور نے حکم دیا چلے جا رہا ہے اللہ اکبر کھائی پیئے ہوئے لوگ تھے ارے کھانا پینا تو در کنار آج کل تو جو جائز کھانا ہے وہ بھی بند اس لیے کہ روزے چلے ہیں آج ہی کی تاریخ میں سترہ رمضان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قصبہ بدر قریہ بدر میں جمع ہوئے وہاں وہ میدان ہے اور اس میدان پر آج بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے عجیب قیفیت ہے وہاں جانے سے اندازہ ہوتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو روزے داروں کو نمازیوں کو شہیدوں کو غازیوں کو لے کے پہنچے ہیں کہاں میدان بدر میں اب بدر میں لڑائی ہوگی اور لڑائی کیلئے سامان چاہیے لڑائی کے لئے اسباب چاہیے لڑائی کے لئے فتح کی توقع ہونا چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لو لڑائے ہیں رات ہوئی دیکھا سب نے صحابہ اکرام نے کہ آج تو حضور اکیلے ہیں ہو سکتا ہے کوئی دشمن جا کر کہ حملہ آور ہو جائے عریش جو جنگ میدان بدر سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر ہے میں الحمدللہ وہاں بھی گیا ہوں جا کے دیکھا ہے میدان بدر میں عریش کے پاس نمبر لگا کہ سب لوگ پہرہ دیں گے پہرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلے میلا نمبر آیا کہ میں جاؤں قریب گئے اور جا کے دیکھا کوئی آدمی آ رہا ہے عریش پاک کی طرف اور پھر جا رہا کیونکہ چکر لگا رہا جب وہ قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں جب آپ وہاں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا فیدہ ہوا ابو بکر سیفہ شاہرن ابو بکر دنگی تلوار ہاتھ میں لیے ٹہل لہے انہوں نے بغیر مشورے کے حضور کو اس کا پہرہ دینا شروع کر دیا یہ عالم قسمہ پرسی کا یہ حال کہ وہاں اگر پہر رکھتے ہیں پہروں میں چتڑے باندھے ہوئے ہیں جوتے نہیں ہیں پہننے کے لیے پیٹ خالی پیر خالی سروار نہیں تیر نہیں بھالا نہیں برچی نہیں کوئی چیز نہیں حضور کے حکم پہ آگئے ہیں مگر آج آج فیصلہ ہونے والا ہے قرار عالم کا آج دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ ہونے والا ہے اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں اللہ اگر یہ مٹھی برجمات ختم ہو گئی تو پھر روح زمین پہ آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اللہ کا نام لینے والا روح زمین پر باقی نہیں رہے گا تو چاند بھی نہیں رہے گا سورج بھی نہیں رہے گا ستارے بھی نہیں رہیں گے آسمان بھی نہیں رہے گا زمین بھی نہیں رہے گی دنیا ختم ہو جائے گی اور فنہ ہو جائے گی آج حضور کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ ہے بلکہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے اللہمہ انشیتر انتعبد اللہ آپ چاہے تو ان کو مٹا دیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں زمین پر ان کا خون پہنچ جائے اور زمین پر ان کا خون بہ جائے اور ان میں سے کوئی ایسا نہ رہے کہ جو باقی رہے سب کے سب فنا ہو جائیں لیکن آپ یقین جانئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے صاف صاف کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہے تو ان کی عبادت بند ہو جائے آپ کی عبادت ختم ہو جائے یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں یہ اپنی اپنی عبادتیں ان کی ختم ہو جائیں گے جب یہ مٹ جائیں گے معلوم یہ ہوا کہ عالم کا قرار عالم کا قرار اس وقت اور آج بھی اللہ کے نام کی بقا کے ساتھ ہے اگر اللہ کا نام باقی ہے اور حضور کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ یہ بدری صحابہ جو موجود ہیں یہ تیرے نام کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہیں اگر تیرا یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا سندو ہجری میں اسی جنگ میں اسی جنگ کو جنگ بدر کے نام سے موصوم کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود رہے اور بڑی عالی شان قسم کی فتح ہوئی جب حضور دعا کرتے کرتے ایک خاص مقام پر پہنچے اور دعا ہو رہی ہے حضرت صدیق اکبر سے زیادہ حضور کی دعا کو سمجھنے والا کون ہے حضرت صدیق اکبر کے دل پہ یہ بات اتری کہ بس اب اس کے آگے دعا نہیں ہو سکتی ہے آگے بڑھ کر کے ارزکیہ اے اللہ کے پیغمبر بس کیجئے اب آپ زیادہ نہ کہیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ دنیا باقی رہے گی تو بدریوں کی وجہ سے باقی رہے گی ورنہ دنیا ختم ہو جائے گا اگر بدری مٹ جائے گے تو آپ کا نام مٹ جائے گا گوئے عالم فنا ہو جائے گا معلوم یہ ہوا کہ اصحابِ بدر جو ہیں وہ وجہ قرارِ کائنات ہیں اصحابِ بدر وجہ قرارِ کائنات ہیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ جیاد رکھو اگر بدر کے شرکہ اگر بدر کے شرکہ اس سے کوئی قصور بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دیتا ہے اللہ نے معاف کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے کیا فرمایا کہ اعملو ماشیتم قد غفرت لکم جو تمہارا جی چاہے کرو میں نے تو تمہیں معاف کر دیا میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اللہ کے بندوں جنگِ بدر بہت فضیلت والی قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے اور کیا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَذِلَّةِ اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سارے موقع پر خاص موقع پر بدر کے موقع پر مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامہ تھے جب تم بالکل کمزور تھے جب بالکل تم لوگ ایسے تھے کہ تم کو لوگ معمولی سمجھ رہے تھے اور تمہاری کوئی خاص تعداد نہیں تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بدر کے برابر کوئی لڑائی دی چاہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہونے والی جنگِ قادسیہ ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہونے والی کربلا کی لڑائی ہو جو بھی لڑائی ہو حضرت حسین اللہ کے پیغمبر کے اہلِ بیعت میں سے آپ کے صحابی آپ کے چہیتے ساری امت کے لیے محترم سب اپنی جگہ پر حضرت فاروقِ آزم کا ماننا فرائضِ دین میں سے ہے اس کے باوجود جنگِ بدر کے مقابلے پر ان میں سے کوئی کسی ایک کی لڑائی نہیں ہو سکتی جس طرح حسین اپنے نانا کے برابر نہیں ہو سکتے جس طرح عمر اپنے آقا کے برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح قادسیہ بدر کے برابر نہیں ہو سکتی اور کربلا بدر کے برابر نہیں ہو سکتی یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس لڑائی کا ہونا ہم کہہ دیں کہ بدر کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ہے یہ پکی جہالت کی بات اس سے زیادہ کوئی جہالت ہو نہیں سکتے جیسے اگر کوئی کہہ دیں محرم کی وجہ سے کربلا کو فضیلت ہے جی نہیں کربلا کو محرم کی وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے محرم تو روزِ عزل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ بنایا تھا اور اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی تھی تو عرض یہ کرنا تھا کہ رمضان المبارک کی یادگار جنگوں میں سے جنگ بدر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس مہینے میں جنگ بدر کے فضائل ہی بیان کیے جائے لیکن مسلمانوں کو اپنے وہ تاریخ جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے یاد رکھنا چاہیے اور اس سے واقف رہنا چاہیے بہت سارے ہمارے نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں بلکہ علماء بھی کہ جو جانتے نہیں ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کون کون سے لڑائیاں ہوئی ہیں اس لئے میں نے یہ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکات اور سعادتوں سے ساری امت کو مالا مال فرمائے اور جو پریشانیاں ہمیں دامنگیر ہیں اے اللہ ان پریشانیوں سے ہماری نجات ہو سب لوگ چین سے رہیں سب لوگ سکون سے رہیں امن اور اتمنان نصیب ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ